پندرہ سال کی سرکار کے بعد لوگوں کو یہ بتائیے گا پی ایم کے ذریعے کہ کیا کیا کام کروائے یا پھر یہ کہ کوئی اور آ جائے گا تو بھارت ماتا کی جائے نہیں بولنے دے گا دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں جو وکاس ہوا ہے جو کرپشن کم ہوا ہے جو کرائم کم ہوا ہے جس طرح سے لوگوں کو ایک ایسی زندگی ملی ہے جس میں وہ لوگ بلکل در اور بھائے ختم ہوا ہے لوٹ پارٹ ختم ہوا ہے ڈکیتی ختم ہوا ہے اور تردیش کا وکاس ہوا ہے ہر طرح سے چاہے سکول کاللیج ہو میڈیکل کاللیج ہے بجٹ بڑا ہے جب انیس سو نبی سو انیس سو دو زار پاس تک تیس زار کروڑ تھا پورے بیہار کا بجٹ آج دیکھیں دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ ہے آپ اس طرح سے دیکھیں چاہے اگریکلچر سیکٹر ہو چاہے آپ کا ایڈکیشن سیکٹر ہو چاہے کسی سیکٹر میں دیکھیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ دیکھیں جو ہمارا تین پرسنٹ جو گروہ تھا وہ اب گیارہ پوائنٹ تری پرسنٹ ہے آپ دیکھیں اگر اگر انڈسٹریل گروہ دیکھیں تو وہ سترہ پرسنٹ ہے اگر آپ دیکھیں اگریکلچر گروہ جو ہے وہ اسی پر نربھر کرتے تھا آج اگریکلچر کے علاوہ بارہ پرسنٹ گروہ ہے تو پردیش میں کام ہوا ہے ایک ایسی سرکار رہی ہے جس نے پردیش حط میں پردیش بازیوں کے حط میں کام کیے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے ریلی میں مطلب پی ایم کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھارت مطلب کی جائے اور جیچری نام نہیں بولنے دیں گے اگر ان کی سرکار آگی یہ بھی ضروری ہے کہ جو دیش وقت نہیں ہے ان کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے دیکھیں روہی جی آپ ایک افریکن بہت مشہور جو ہے آخر نے لکھا تھا ایک بار میں اس کا لوکر کا نام یاد نہیں آرہا لیکن اس نے لکھا تھا اس سے پہلے کہ تمہارا دیش پورا مضبوط ہو جائے اس کے پورے دنیا لوہا مانے اس سے پہلے آج اپنے دیش سے پیار کرو افسوس کی بات ہے ہمارا دیش دنیا لوہا مان رہا لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے دیش اور اپنے دیش کے اتنے بڑے نہیں تو یہ جو بات انہوں نے کہی یا جن کے لئے آپ کہہ رہے ہیں دیش بھکت نہیں ہے وہ کون ہے وہ تیجسوی آدم ہیں دیش بھکت نہیں ہے جو یا وہ کانگریس پارٹی جن کو آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر کی پارٹی ہے بیہار میں کوئی پوچھتا نین کو دیکھئے دونوں پارٹیوں میں کوئی کمی نہیں ہے اسی لئے تو دونوں ساتھ آئیں یہ یہ کہتے تھے لالو یادو چور چور ہے کرپشن کے اس میں راہول گاندی نے کتنا ڈراما کیا تھا کہ انہیں جیل بھیج دیا گیا اب ان سے کوئی ہمارا اسوسییشن ہے آپ دیکھئے وہ ان کی کرنی اور کتنی میں کیا فرق ہے ستہ کی لالت ستہ کی موہ ان کو کوئی بھی کام کرواتی ہے آج ایسی سرکار ہے جو کہ اس چپسی سے ہٹ کے پردیش کی جنتہ کے لئے کام کر رہے ہیں آج دیکھئے نا آپ سوی آدم کے آپ ریلی میں جائیے لوگ آنے سے نہیں وہاں ایک مہیلہ نہیں کیوں وہاں مہیلہ ہیں اس لیے نہیں کہ وہاں پر جس طرح کہ ان کے جو گنڈا گردی کرنے والے لوگ جو ہے وہ پورے اس پہ وہاں پر بھیڑ لگاتے ہیں ایسے میں وہ یہاں کی جنتہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نظارہ دکھا دیا ہے لوگ انہیں ایک ٹریلر دکھا دیا ہے پھر نوال کشور اور آج آلوک کے پاس بھی چلیں گے بولیے 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 پہلے بولنے تو دیجے دوسرے آدمی کو پہلے تائے کر لیں گے کہ یہ کیا جواب دیں گے ایسا مت کیجئے بولیے بھائی جی بھائی منتری جی ہمارے لیے بھائی ماتا کی جائے بھائی ماتا کی خان میں آپ کس کو سے بھائی ماتا کی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں جب تک ہوں کو بیہار میں بوجھگار کر دیے جاتے ہیں ملدر دردر کتھو کرے کھانے ہیں بھائی مستو کے دام سے مچت کر دیے جاتے ہیں ڈار کروڑ ہمارے آرگوڑ زفر اسلام نہیں نہیں زفر اسلام آپ بولتے رہے وہ سنتے رہے اب بیچ میں نہیں ایک ایک کر کے ہر بار آپ کے اوپر آروپ لگتا چناؤں میں جائشری رام کرتے ہیں اور جب چناؤں نہیں تو کہتے گی رام تو کانی کی کتاب میں تھے پھر آپ کی بات سے ماف کیجے گا ماف کیجے گا ابھیجی ماف کیجے گا ابھیجی آپ کی بات سے جماعی آنے لگی